اور بیہار کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیجشوی آدھو جی کے پیٹ میں درب کہاں ہے بیہار کے سرابندی کو بدنام کرنے کے لیے آر جیڈی سراب بنانے والی کمپنیوں سے چھالیس کروڑ چوہ سٹھ لاکھ کا الیکٹرال بولڈ لیا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں درس نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ریتیش سرما بیہار کے پروا اپمکھ منتری اور ویدھان سبھا میں نیتا پرتیپاکشتی اصفی آدم نے جیڈیو کے ویدھان پارسد نیرچ کمار کو مانہانی کا کانونی نوٹس بھیج دیا ہے سانیوار کو انہوں نے اپنے کانونی سلاکار کے مادھیم سے یہ نوٹس بھیجا ہے آٹھ پنوں کے اس کانونی نوٹس میں تیسوی آدم نے نیرچ کمار کے آروپوں کو پوری طرح جھوٹا اور نرادھار بتایا ہے انہوں نے دس دن کے اندر مانہانی کے موابجے کے طور پر بارہ کروڑ دس لاکھ روپے کی مانگ کر دی ہے درسل نیرچ کمار نے تیسوی آدم پر ویتن گھوٹالے کا آروپ لگایا ہے راجت نیتا نے کہا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا گلت جانکاری دے گا اور کسی کا چڑیتر ہنن کرے گا تو دوسرا چپ نہیں بیٹھے گا انہوں نے کہا ہے لوگوں کو سچ بولنا چاہیے جھوٹ کی رادنیتی دھوکھا دڑی بدنامی کی رادنیتی نکراتمک رادنیتی یہ سب نہیں کرنی چاہیے کہا جا رہا ہے کہ میں نے سیلری گھوٹالہ کیا ہے ہم انہیں لیگل نوٹیس کیوں نہیں بھیجیں گے اگر کوئی جواب نہیں آئے گا تو ہم ان کے خلاف عدالت بھی جائیں گے اس کے ساتھ ہی رسیس والے بیان پر جو ہے تیسوی آدم سے سوال کیا گیا رسیس بھی بی جے پی کے اس بیان کا سمرتن کرتا ہے کہ اگر بٹیں گے تو کٹ جائیں گے اس سمبند میں پوچھے جانے پر تیسوی نے کہا کہ ایک بات سمجھ لیجئے بی جے پی ان دنوں آر ایسس اور جیڈیو کا چولہ اڑھے ہوئے جنتہ دل یونائٹیڈ بی جے پی آر ایسس کے رنگ میں آ گیا ہے جو لوگ دنگا کرانا چاہتے ہیں جو لوگ دیس کو باٹنا چاہتے ہیں جو لوگ سماج میں جہر فیلانے کا کام کرتے ہیں جو لوگ سمویدھان کے خلاف ہیں جو لوگ آر اکشن کے خلاف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دونوں سمودائیوں کے بیچ کسی بھی طرح کی لڑائی ہو ہم کہتے ہیں کہ مدے پر چرچہ ہونی چاہیے پڑھائی دوائی کمائی سچھائی کاروائی پر چرچہ ہونی چاہیے گریبی پر چرچہ ہونی چاہیے بیروجگاری پر چرچہ ہونی چاہیے پلائین پر چرچہ ہونی چاہیے سکھ شاچی قصہ پر چرچہ ہونی چاہیے لیکن بی جے پی والے صرف نفرت کی بھاسا اور مندر مسجد ہندو مسلم پاکستان کس میر جیسے جہریلے مددے لے کر آتے ہیں یہ کوئی مددے نہیں ہے یہ لوگ اس پر پوری طرح سے بحث کرنا چاہتے ہیں ایک بات سمجھ رہی آج پا آریس ایس اور آج کل جدیو جو ہے آریس ایس کا چولہ پہنی ہوئی جنتہ دل ایڈیٹڈ آریس ایس ویڈی پی کے رنگ میں آگئی تھے جو دنگا کرانا چاہتے ہیں جو دیش کو توڑنا چاہتے ہیں جو زہر سماج میں پھیلانے کا کوشش کرنا ہے جو سنویدھان ویروڈی آریکشن ویروڈی جو لوگ ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی پرکار سے دو سمجھ گاؤں کے بیچ میں جھنگرا جھنجٹ ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ مددے کی بات ہونی چاہیے پڑھائی دوائی کمائی سچائی سلوائی اور کاروائی کی بات ہونی چاہیے گریبی کی بات ہونی چاہیے بیڑوزگاری کی بات ہونی چاہیے مہنگائی کی بات ہونی چاہیے پلان کی بات ہونی چاہیے سکھا چکچا کی بات ہونی چاہیے لیکن بھاجتا کے لوگ مندر مسجد ہندو مسلم پاکستان کشمی کیول نفرت کی بھاشا اور زہریلے مددے کو یہ لوگ لانے کا کام کرتے جو کوئی مددہ نہیں ہے اور یہ لوگ پوری طریقے سے اس پہ بحث کرنا چاہتا ہے گریراد سنگھ جی کپڑا منترییں بتاؤ کیوں نے ٹیکسٹائل پارک بیہار کو دیا اس کا کیا جواب ہے پہلے جا کے پوچھئے تو دس سال سے منتریوں کیا کیا اپنے بیہار کیوں نے بیہار کو سپیشل راج کا درجہ سپیشل پاکیج کیوں نہیں دیا اور یہاں آتے لوگوں کو لڑوانے تو لوگ چھپا نہیں بیٹھے گا گریراد سنگھ یا ان کے جیسے سوچ کے ویکتی جو نفرت پھیلائیں گے اگر اگر امن چین کو بیہار سے چھیننے کا کوشش اگر یہ لوگ کرے گا تو ہم لوگ چھپا نہیں بیٹھیں گے اس کو محتور جواب ہے تیسوی نے آگے کہا ہے کہ گریراد سنگھ کپڑا منتری ہے مجھے بتائیں کہ بیہار کو ٹیکسٹائل پارک کیوں نہیں دیا گیا اس کا کیا جواب ہے پہلے جا کر پوچھئے وہ دس سال تک منتری رہے ہیں آپ نے بیہار کے لیے کیا کیا آپ نے بیہار کو وسیش راج کا درجہ وسیش پاکیج کیوں نہیں دیا آپ یہاں لوگوں کو لڑانے آتے ہیں لوگ چھپ نہیں بیٹھیں گے گریراد سنگھ یا ان کے جیسے سوچ والے لوگ نفرت پھیلائیں گے اگر یہ لوگ بیہار میں سانتی لانے کی کوشش کریں گے تو ہم چھپ نہیں بیٹھیں گے ہم انہیں مہتور جواب دیں گے تو گریراد سنگھ پر بھی تیسوی آدم نے بیان دیا ہے دراصل جدیو کے مکھ پروکتہ ہیں نیراج کمار نیراج کمار نے تیسوی پر ویتن گھوٹالے کا آروپ لگایا تھا انہوں نے تیسوی کو نوٹیس بھیج کر کہا تھا کہ جب تیسوی ویدھائک اور بپکش کے نیتا ہوتے ہیں تو ان کی آئے کم ہو جاتی ہے اور جب وہ صرف ویدھائک ہوتے ہیں تو ان کی آئے بڑھ جاتی ہے انہوں نے تیسوی سے دستاویز دکھا کر جواب بھی مانگا تھا اور چنوٹی دی تھی کہ اگر ان کے آکڑے گلت ہیں تو وہ ان کے خلاف کیس درج کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ 21 اکٹوبر کو پریس وارتہ میں جدیو ایمیل سی اور پروکتہ نیراج کمار نے پریس کانفرنس کر آروپ لگایا تھا تیسوی آدم پر کہ تیسوی کے پتا لالوی آدم نے چارہ گھوٹالہ کیا اور وہ سیلری گھوٹالہ کر رہے ہیں آمدنی اٹھنی ہے اور خرچار روپیہ ہے تیسوی آدم کے 2015 ویدان سبا چناؤ کے سپت پتر کا حوارہ دیتے ہوئے نیراج کمار نے کہا تھا کہ ان کی سالانہ کمائی پانچ لاکھ آٹھ ہزار انیس روپے ہے حلق نامے میں الگ الگ لوگوں کو ایک کروڑ سے زیادہ رین دینے کی بات بھی تھی وہیں 2020 کے ویدان سبا چناؤ میں ان کی بارسک آئے گھٹ کر ایک لاکھ اکتالیس ہزار ہو گئی جس کا مطلب یہ کہ تیسوی گیارہ ہزار آٹھ سو بارہ روپے پچاس پیسے پرتی مہینے کماتے ہیں جبکہ ایک ویدھائی کا ہر مہینے بیسک بیتن ہی چالیس ہزار ہوتا ہے نیراج کمار نے کہا ہے کہ ایسے میں سوال یہ کہ گیارہ ہزار روپے پرتی مہینے کمانے والا ویکتی چارٹر پلین میں اپنی جنمدین کی پارٹی کیسے منا سکتا ہے ساتھی وہ ہمیں سا بیدیس بھی کیسے گھوم لیتا ہے یہ فارمولا بیہار کے لوگوں کو بھی تیسوی آدب کو بتانا چاہیے جیدیو ایمیل سی نے کہا کہ جب تیسوی ویدھائیت بن کر نیتا پرتی پکش رہتے ہیں تو آمدنی کم ہو جاتی ہے اور جب وہ صرف ویدھائیت رہتے ہیں تو کم آئی بڑھ جاتی ہے دستابیت دکھاتے ہوئے تیسوی سے جواب بھی مانگا تھا اور چناؤتی دی تھی کہ اگر میرے یہ آکڑے گلت ہے تو تیسوی مجھ پر کیس کر دے پھلال آر جی ڈی نے جی ڈیو کے انعروپوں کو بے بنیاد بتایا ہے اور اب تیسوی آدب نے نیرج کمار کو مانہانی کا کانونی نوٹس بھی بھید دیا ہے اس کے ساتھ ہی نیرج کمار نے راجے میں سرابندی لاغو ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہوئے تیسوی آدب پر بڑا حملہ بولا تھا کہا کہ بیہار میں سرابندی پر بھاوی ہے راشتے اپراج بیوڑوں کے آکڑے بتاتے ہیں کہ جہڑیلی سراب سے موت میں راجے کے آکڑوں میں گراوٹ درج کی گئی ہے رینکی میں بھی صدار ہوا ہے لیکن درباہ کی بات یہ ہے کہ راشتے ایجنتہ دل نے لوگ سمیر چناؤں میں ایلیکٹرال بانڈ کے نام پر سراب کمپنیوں سے چھ آلیس کروڑ چو سٹھ لاکھ لے لیا ہے بیچ کا میڈیٹر کون ہے اس کا جواب تیسوی آدب کو دینا چاہیے کیا بیہار میں سرابندی کو بپل کرنے میں اس پونجی کا استعمال کیا جائے گا بیہار میں جو محلہ ہنسا میں کمی آئی ہے کیا انہیں وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے تیسوی آدب سراب کمپنیوں سے ڈیل کر کے بیہار میں سراب بانڈی کو بپل کرنے کی گہری ساجی سرچ رہے ہیں تو یہ آروپ جو ہے نیرج کمار نے لگایا اور سراب بانڈی پر سیدھا سیدھا آروپ تیسوی آدب کے متے مرد دیا کہ آپ جو ہے چندہ لے کر کے جو سراب بنانے والی کمپنی ہے اور اسی پیسے سے جو ہے آپ سراب بانڈی کو بپل کرنے میں لگے ہیں جو آکڑے ہیں وہ الگ ہی دیکھتے ہیں لیکن آپ جو ہے سراب بانڈی کو بیہار میں بپل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیرج کمار کا آروپ تھا جس کو لے کر کے تیسوی آدب نے لیگل نوٹیس بھی دیا ہے بارہ کرو دس لاکھ روپے کا تو تیسوی آدب کے لیگل نوٹیس پر جدیوبیدھان پارشد نیرج کمار نے ایک پرائیویٹ جو ہے نیوج چینل ہے اس پر جو ہے فون پر باتچیت میں کہا کہ ابھی یہ شروعات ہے ابھی آروپ کا ورسا پاتھ ہونے والا ہے تیبنگت سسیل کمار موڈی نے لالو لیلا لکھا تھا ان کو تھگ گڑنتھ لکھنا پڑے گا نیرج کمار نے بتایا کہ میں تیسوی آدب کے اوپر لگائے گئے آروپ پر قائم ہوں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں بھی جانا پڑے گا تو میں جاؤں گا تو یہ بھی جان لیجے کہ تیسوی آدب کے نوٹس میں آخر کیا کہا گیا ہے ایک کے جنے لاؤ ایسوسییٹس کے جڑیے بھیجے نوٹس میں تیسوی کے رادنیتک جیون کو پاردرسی و جنہت میں سمرت پیت بتایا ہے سرکار میں رہتے ہوئے روجگاہ رادی کے سندر میں کیے ان کے کاریوں کا اولیک ہے نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ تیسوی وارسک روپ سے آئے کا ریٹرن داخل کرتے ہیں اور ستہ میں رہتے ہوئے بھی سرکاری پورٹل پر پرتی ورس اپنی آئے کا بیو رات دیتے رہے ہیں ایسے میں نیراج کمار کے آروپ مردیا اور آدھار ہین ہیں وہ تیسوی کی سرکش چھوی کو دھومیل کرنے کا کچھت پریاس ہے نوٹس کے مطابق نیراج نے ایسا جان بجھ کر تتھا رادنیتک ورنی جی سوارت سے پریریت ہو کر کیا ہے اس سے تیسوی کو مانسک آگھات پہنچا ہے اس کے ایوج میں نیراج کو دس کرو روپے دینے ہوں گے دس لاکھ روپے اس کانونی پچھلے میں ہوئے خرچ کے ایوج میں چاہیے ہرجانہ نہیں دینے پر بھارتی نیائی سہیتہ کی دھارہ 356 کے انترگت مانہانی کا اپرادھک واد دائر کیا جائے گا تو یہ جو ہے نوٹس بھیج کر کے دس لاکھ روپے کی مانگ کر دی ہے کہ اس کانونی پچھلے میں ہوئے خرچ کے ایوج میں چاہیے اور بارہ کروڑ جو ہے وہ خود مانگ کیا ہے اور دس لاکھ خرچ کے لیے مانگ کیا ہے یعنی وکیلوں کی جو فیس ہوتی ہے وہ دینے کے لیے مانگ کیا ہے کہ بارہ کروڑ دس لاکھ روپے چاہیے آپ کو بتا دیں کہ مانہانی کا نوٹس بھیجنے سے پہلے تیسوی آدم نے سراب بندی کو لے کر بھی نتیج سرکار پر حملہ بولا تھا میڈیا سے باتچیت کا دوران جہریلی سراب کانڈ پر نتیج سرکار پر حملہ بولا تیسوی نے کہا کہ راج میں خود سرکار ہی سراب بکوا رہی ہے لگاتار جہریلی سراب سے موت بھی ہو رہی ہے لیکن مکہ منتری نتیج کمار اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے ایک بار بھی سمویدنا بیقت نہیں کیے تیسوی آدم نے کہا کہ اب مکہ منتری سے بیہار نہیں سمحل رہا ہے اور سمیں اب ختم ہو چکا ہے بیتے بیس سالوں سے بیہار میں انہی کی سرکار ہے پہلے نتیج کمار نے پنچایت میں بھی سراب کی دکانیں کھلوا دی اب سراب بندی ہوئی ہے تو لگاتار جہریلی سراب سے لوگ مارے جا رہے ہیں سیوان چھپڑا مجفرپور میں بھی گٹنا ہوئی ہے بیہار کے گریب لوگ مر رہے ہیں لیکن سرکار بڑی مچھلی پر کروائی نہیں کرتی ہے اور سراب بک رہی ہے اگر دارو پلبد ہے تو سرکار فیل ہے مکہ منتری سے بیہار نہیں سمحل رہا ہے پچایت پچایت تک انہوں نے دکان کھولا شراب اور آپ شراب بندی ہوئی ہے تو لگتار جو ہے شراب زہریلی شراب سے لوگ مارے جا رہے ہیں سیوان چھپڑا ہو مہراج یا جو گپانگا جو آپ دیکھیں گا مظفرپور میں بھی ایسی گھٹنا ہوئی ہے لگتار لیکن جو پیرت پریوار ہے جن کی مرتی ہوئی ہے ایک بار بھی سنویدنا تک مکہ منتری نے یا ان کے منتری یا پارٹی دوارہ جو ہے نہیں جتائی گی وہ اپنے بیہار کی لوگ ہیں گریب لوگ ہیں لیکن سرکار جو ہے جو بڑی مچھلی ہیں اس پر کاروائی نہیں کرتی کیونکہ سرکار ہی شراب بچوارے کا کام کر رہی ہے سنکشن دینے کا کام کر رہی ہے مافیاں کو دارو اگر اپلاد ہو رہا ہے ہر جگہ تو اس میں سرکار کی فیلیر ہے تو کسی اور کو کوشتے سے کام چلے گا نہیں اب مکہ منتری سے تو بیہار سمجھل نہیں رہا اب سمیہ بھی اتنا ختم ہو چکا ہے تو پوری طریقے سے law and order اگر آپ دیکھ لیں یا شراب بندی کی باتیں دیکھ لیں تو پوری طریقے سے بیہار جو ہے ہاشیے پہ آ چکا ہے چار سنکشن دیکھ رہے ہیں بیہار 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 سوات ہے کیا محول دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ جھارکڑ میں مہاگر بندن کی سرکار بنی گی انڈیا الائنس کی سرکار بنی گی اور جو بیہار میں جو چھاروں چناؤں جو ہونے جانے ہیں وہ بھی ہم لوگ جو ہیں جیتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بھاو نہیں دیا گیا تو کل ملا کر تیسفی آدم نے جو ہے بارہ کروڑ دس لاکھ روپے کا جدیو کے مکھ پروکتہ کو لیگل نوٹیس بھی دیا ہے مانہانی کا دعویٰ کیا ہے اور کیس کرنے کی بات بھی کہہ دی ہے کہ اگر دس دن کے اندر یہ رقم نہیں دی گئی معاوضہ نہیں دیا گیا تو جو ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا اور ہم کوٹ تک آپ کو گھسیٹیں گے لیکن نیرش کمار کا بھی بیان آیا ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس میں بھی جانا پڑے تب بھی جائیں گے لیکن اپنے بیان پر ہم اڈگ رہیں گے تو بیہار میں الگ طرح کی سیاست شروع ہو گئی ہے تیسفی آدم فلحال جو ہے جھارکھنڈ میں تھے چناوی یاترہ کر کے جو ہے واپس پٹنا لوٹے تھے اور یہاں بھی میٹنگ در میٹنگ کر رہے تھے اور آج بھی ایک مہتوپرن پریس وارتہ کرنے والے ہیں جس میں اسامہ صاحب جو صاحب الدین کے بیٹے ہیں وہ بھی سامل ہونے والے ہیں رجی ڈی میں جس کو لے کر کے وہ پٹنا میں موجود ہیں اور جھارکھنڈ میں بہت زیادہ ابھی جو ہے ایکٹیب دکھائی دینا ہے تیسوی اور اس کے ساتھ بیہار کے سیاست جو ہے گرمائی ہوئی ہے دور چل رہا ہے اور اس بھی جو ہے کیس مقدمے کی بھی بات کی جا رہی ہے اور کوٹ تک خسیٹنے کی بھی بات ہو رہی ہے تو فیلال اس خبر میں اتا ہی ہے درسنیوش کے ساتھ بنے رہے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کرنے دھنیواد